اچھا دارم صاحب ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ہم جیسے بانہ ملاد میں آقا علیہ السلام کے نالائن پاک کا بیعہ لگاتے ہیں اس طرح کی اور بہت سی چیزیں عقیدت کے مظاہر کے طور پر ہم کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا ہے کہ شیعہ حضرات جو اپنے گھروں پر سیدنا عباس علمدار کا علم لگاتی ہیں تو شرعی طور پر اس کی کیا جس کی اٹھوکیشن ہے کیا سننی لگا سکتا ہے اگر لگائے بھی تو توحید کے حوالے سے کچھ صحیح ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے حضرت عباس کی علم کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر دو پہلوں مدنے نظر رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی بزرگ ہستی سے منصوب ہے جس طرح آپ نے بتایا ہم نالائنے پاک لگاتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی شہر لگانا بالکل چائز ہے کوئی حرچ والی بات سمجھے اچھا اب اس میں علماء ہمارے پتہ کیا بحث لاتے ہیں وہ ایک بحث یہ لاتے ہیں کہ کسی باطل طبقے سے مشابت نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باطل طبقے سے حق میں مشابت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر کوئی دوسرے طبقے کا نمازوں میں کسرت کرے گا یہ تلاوت قرآن میں کسرت کرے گا یا حضور نے ذلخ و ایسرہ تمیمی والی روایت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسرت سے قرآن پڑھیں گے تو کیا وہاں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنا کم پڑھنا چاہیے یہ تو یزید کی فکر ہے یزید کہتا تھا کہ نماز میں یہ آیا ہے وہاں پہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ جو اپنا نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے تباہی ہے یہ تو نہیں آیا کہ جو شراب نہیں پیتے اس طرح کا اس کی ہے نا ایک قول تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے تو یہ علم ہے یا نالین پاک ہے جو بھی ہے وہ اس نیت سے لگانا کہ اہلِ بیعتِ اتھار میں سے کسی بھی اہلِ بیعتِ حضورﷺ کی ذات ایون کے صحابہِ اکرام ایون کے اولیاء اکرام آپ بہت ساری چیزیں اولیاء کے نسبت سے لگاتے ہیں وہ بالکل جائز ہے میری کتاب آ رہی ہے قرآنِ مجید کے تین سو پینسٹھ اصول سال کے تین سو پینسٹھ اس میں یہ میں نے ایک پورا چپٹر دیا ہے کہ صالحین کے نسبت سے قرآن نے خود چیزوں کو محفوظ کیا ہے تابوتِ سکینہ قرآن نے محفوظ کیا قرآن نے اس کا ذکر کیا اور اس کے اندر قرآن نے بتایا کہ حضرتِ حارون کی حضرت موسیٰ کی واقعات ہیں اور بنی اسرائیل کے کچھ امبیاء کی واقعات ہیں اس ثابوت کو سامنے رکھ کے بنی اسرائیل دعائیں مانگا کرتے تھے جنگ میں فتح کی قرآن نے یہ اصول بیان کیا کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کا کرتہ گیا اور حضرت یوسف نے کہا کرتہ شفاہ دے گا اللہ نے شفاہ دی تھی تو لہٰذا جو منصوب چیز ہو گئی وہ بالکل در اب اگلا پہلو یہ آتا ہے اچھا یہ بات کلیہ رکھ لیں کہ اساسی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں دوسری جواز ہے دوسری یہ ہے کہ اب یہ دیکھنے آپ نے کہ وہ اس کا ثبوت کس حد تک پہنچا ہوا ہے اب ایک چیز آپ ثابت کر رہے ہیں اصل اس کی وضعی جاؤ اصل اس کے پائے ثبوت تک ہی نہ پہنچے تو وہ مناسب نہیں ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے بھلا کیوں وہ آپ ایک نئی چیز داخل کر رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں کی اب حضور کا جو نالین پاک نقشوں لگاتے ہیں کئی طرح کے نالین کے نقشیں سمجھائیے اگر تو یہ والا پنجہ حضرت عباس کا جو علم والا لگاتے ہیں حضرت عباس کا علم لگانا ہے جھنڈا لگانا ہے وہ بالکل لگائیں علم میں تو کیا ہے حضرت عباس کا علم تھا حضور کا علم تھا حضرت علی کا علم تھا ابکر صدیق عمر جو بھی پھیجتے تھے جنگوں کے لیے سب کا علم ہوتا تھا آپ سب کی نسبت سے علم لگائیں ہر جوالی بات نہیں ہے حضرت عباس کی تو ایک شورت ہو گئی نا علم تو شروع سے چل رہا تھا اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے جو آپ لگا رہی ہیں پھر آپ اس نسبت کو نسبت کے اس پردے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے چونکہ یہ آپ ایک نئی اخترار اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے اس طرح کی آپ دین میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے وہ ناجائز ہے آپ پوائنٹ کلیر ہوگی لہذا آپ جو بھی نسبت کی چیز ہے وہ لگائیں گے مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ والا پنجہ ثابت نہیں ہے وہ سیدھا علم تو ہر جگہ پہ تھا سیاہ علم وہ لگا سیاہ جھنڈا ٹھیک ہے وہ بالکل لگائے ہاں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے کہ یہی والا اسی طرح کا ثابت ہے تو وہ لگائے لہذا منصوب چیزیں رکھنا برکت کا باعث ہے اہل حق سے منصوب چیزیں ہاں چیزوں کی جو سند ہے وہ بالکل ہونے چاہیے یہ نو کہ اہم ہی ہر دوسرے دن نیکشن نو ہی منصوب کر کے کٹ دیں جس طرح لوگ کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں فرضی مزار تک بنائے ہوئی ہیں تو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ کہنا کہ اس علم سے یا نالین پاک سے اصلاً فائل حقیقی کے طور پر نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھنا اس حوالے سے نہیں یہ تو بالکل آرام ہے شرک ہے نالین پاک ہو یا وہ ہو تو یہ تو بالکل ایک نسبت اور برکت کی چیز ہے محبت کی جذبات کو بڑھانے والی چیز ہے فائل تو صرف اللہ کی ذات ہے فائل حقیقی اس کے علاوہ فائل حقیقی تو رسول اللہ بھی نہیں ہے فائل حقیقی تو انبیاء اور ولی بھی نہیں ہے تو چھے جائے کہ آپ ایک آرٹیکل کو جو کہ کسی سے منصوب ہے اس سے آپ فائل حقیقی کا عقیدہ رکھ رہے ہیں اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے